جو ہے وہ قومی مفاد کو ذاتی انتقام پر ترجیح دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں صرف ایک ہی شخص کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں صرف ایک ہی بندہ ہے جو جس کو ذاتی انتقام کا نشانہ بنائے گئے اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ دیکھئے جو قربانیاں ہیں تو وہ جانوں پر کھیلے ہیں لہٰذا یہ جو آج کل ہر دوسرے دن ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ وہ ہوا تو یہ کہنے سے پہلے دیکھ لیں کہ باقیوں کے ساتھ کیا کیا ہو دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے سب سے پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت تھی کہ جو اس الیکشن کے اعلان کے ساتھ ہی وہ سڑکوں پہ تھی وہ لوگوں میں تھی عوام میں تھی اور جلسوں میں تھی سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے باہر نکل کے عوام کا سامنا کیا عوام سے جا کر خطاب کیے اور جا کر ان جگہوں پہ خطاب کیے جہاں سے آج آواز آتی ہے کہ سیکیورٹی سیچویشن بہت خراب ہم نے تو یہ نہیں کہا بلاول صاحب نے جا کر کے پی کے میں جو ہیں ایک نہیں کئی جلسے کیے سب سے پہلے جو ہیں ہماری پارٹی نے اپنی کیمپین کا آغاز کیا ہم نہ اپنے گھروں میں بیٹھے نہ ہم ڈرائنگ روموں میں بیٹھے مگر وہ جو دعوے دار ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخاب میں جو ابھی ہوا نہیں لیکن پہلے ہی وہ بتاتے ہیں کہ اتنی سیٹے آئیں گی یہ پنجاب کا چیف منسٹر ہوگا وہ جو ہے فائنانس منسٹر ہوگا فلانا جو ہے وہ فورن منسٹر ہوگا ان سے آپ یہ تو پوچھیں کہ آپ کس دن ڈرائنگ روم سے باہر تشریف لارے ہیں آپ یہ دیکھئے اندازہ کیجئے کہ جو لوگ دعوے دار ہیں کہ آئندہ آنے آنے والی حکومت بنائیں گے وہ ابھی تک عوام کا سامنا کرنے کی حمد نہیں رکھ رہے ہیں وہ ڈر رہے ہیں ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک صاف شفاف انتخاب میں جو بھی آئے ہم اس نتائج نتیجے کو قبول کریں گے اس کو حکومت دے دی جائے لیکن لادنوں کا بوجھ اب یہ ملک مزید برداشت نہیں کر سکتا اور اس ملک پر اب اب ہمیں رحم کرنا چاہیے آپ کو ہم نے اپنے دس نقاط بتائیں اب آپ اس کے برعکس دیکھ لیجئے کہ ایک جماعت جو تین دفعہ اقتدار میں رہی ہے چوتھی دفعہ آنے کی اعلان کر رہی ہے سر پہ تاج پوشی ان کی ہو گئی ہے وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو کہ آنے والے انتخاب میں ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے منشور میں کیا ڈالیں اندازہ کیجئے کہ جس جماعت کو یہ سیاسی قائدین کا کام ہے جماعتوں کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ آپ کے عوام کے مسائل کا کیا حل ہے بجائے بتانے کے وہ عوام سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دے لکھ کے آن لائن کے ہم اس میں کیا ڈالیں آپ مجھے بتائیے آج تک جس جماعت کو یہ نہیں بتا کہ اس نے کون سے مسائل کا کیا حل دینا ہے وہ پہلے ہی جیت کا بگل بجا رہی ہے یہ انتہائی تشویش کی بات ہے کہ ان تمام چیزوں میں انتخابات کم اور روزویلٹ اور پی آئیے کی نچکاری ہے وہ زیادہ سامنے آ رہی ہے کیا وجوہات ہے دیکھئے انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے پہلے ڈیمانڈ تھی وقت پہ ڈیمانڈ تھی کہ وقت میں ہو اور ہر صورت ہو آج بھی یہ لیکن کیا ایسا انتخاب کہ جس کے یہ انتخاب جو دوہزار چودہ سے ہمیں زہر کے ٹیکے اس ملک کو لگائے گئے ہیں ان کا صدے باب کرنے کے لیے اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے اور ملک کو معاشی اور معاشرتی مسائل سے نکالنے کے لیے اور سیاسی مسائل سے نکالنے کے لیے کرائے جائے اگر ایسا انتخاب ہو جو اس سے بڑے بہران میں اس ملک کو جو ہے پاکستان کو جو ہے مسائلستان بنا دے اور پہلے ہی جھڑلو جھڑلو کی جو ہے وہ صدا بلند ہو جائے تو آپ بتائیے کہ اس ملک اور قوم کے ان حالات میں جو چھے اور آٹھ حرب چھے آٹھ حرب روپے جتنے بھی ہم لگائیں گے کیا وہ انتخاب جو ہے وہ مسائل کا حل ہوگا ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انتخاب ایسا ہو کہ وہ صاف شفاف سیکیورٹی حالات ایسے ہوں کہ ہر پاکستانی بے خوف و خطر جائے اور ووٹ ڈال کر آئے ہم ان باتوں پر بھی ایک کلیریفیکیشن چاہتے ہیں ان جماعتوں سے جو کبھی کہتی ہیں برف باری ہو گئی تھنڈ ہو جائے گی کبھی سیکیورٹی کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں کبھی کسی اور مسئلے کے حساب سے کہتے ہیں کہ چند دن الیکشن آگے ہو جائیں تو ہم ان سے بسا دیترام یہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کھل کے بتائیے کہ کیا ہے کیا الیکشن آگے کرنا آپ کی منشاہ ہیں کیا آپ ابھی نہیں چاہتے کہ الیکشنز ہوں کیا اس وقت عوام کا سامنا کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے دیکھئے یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ دھوند جو ہے وہ گہری ہوتی جا رہی ہے اچھا اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ جماعت جو آنے کا دعوے دار ہے آج تک اپنے ڈرائنگ روم سے مجھے صرف یہ بتا دیجئے جو لوگ آج تک ڈرائنگ روم سے بہار نہیں جو لوگ پورے ملک میں کہتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے وہ ان کے اتنی استطاعت نہیں کہ وہ یہاں سے اٹھ کے سندھ چلے جائیں اور وہ کراچی میں ہی اپنے سندھ کے امیدواروں کو بلا کر ان سے بات چیت کریں ان کی یہ حالت ہے کہ وہ لہور میں اپنے گھر میں سندھ کے امیدواروں کو طلب کرتے ہیں کہ آج آج تک وہ لہور سے باہر قدم انہوں نے نہیں رکھا تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ ان حالات میں ایک جماعت جب اس تمام اپنے گرم کمروں سے باہر نکلنے پر راضی نہ ہو لیکن وہ کہیں کہ حکومت ہم بنا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب لہٰذا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس سیلیکشن سے پہلے چور چور جھلو جھلو کی جو صدا جو بلند ہو رہی ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ زور پکڑے کیونکہ اس سے ملک جو ہے بڑے خطرناک ایک گرداب میں پھس جائے گا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آٹھ پروری سے پہلے ہی یہ الیکشن اس قدر صاف و شفاف ہو اور یہ تمام جو خدشات ہیں یہ دور ہو جائیں تاکہ اس انتخاب کے نتیجے میں جو اہداف ہم چاہتے ہیں وہ اہداف سامنے آئیں لہٰذا ہم یہ ڈیمانٹ کرتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ بلکل صاف و شفاف ہو سیکیورٹی کے معاملات پر ہمیں بھی خدشات ہیں وہ بلکل جو ہیں ایسے ہوں کہ کوئی امیدوار کوئی پاکستانی اپنی جان سے نہ جائے کوئی پاکستانی جو بوٹ ڈالنے جائے وہ حدف نہ بنے اس کے ساتھ ہی مہت شکریہ اور شہادت عوان صاحب اب آپ سے بات کریں بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا کہ آپ سب کو ہم نے یہاں پہ زہبت دی اصل بات تو جو کچھ بھی ہم یہاں کہنا چاہتا تھے وہ جنابے سینیٹر صاحب صاحب نے آپ کے سامنے وہ باتیں رکھ دی ہیں یہ بات تو آپ سب دوستوں کے سامنے ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی نے جس دنی اسمبلی تعلیل ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے اپنی کمپین شروع کا دی کیا آئین اور قانون کے مطابق بروقت جو ہے الیکشن کا انعقاد ہونا بہت لازم ہے اور اس میں بلاول پوٹوز زرداری صاحب جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لائکہ تحسین ہے کہ ان کی یہ ایفرٹس جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہو گئی ہیں اب الیکشن آپ نے تیسرے فیز میں جا چکا ہے اور جس طریقے سے سپریم کوٹ نے یہ کہا کہ یہ آٹھ فیوری جو ہے پتھر پہ لکیر ہے اور الیکشن ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آٹھ تاریخ کو یقینی طور پہ الیکشن ہونا چاہیے ہر حال میں الیکشن ہونا چاہیے کسی قسم کا ہیلا بہانہ نہیں ہونا چاہیے وہ آپ دیکھیں کہ جو ممالک جو تباہی کے دہانے پہ تھے انہوں نے پھر بھی آپ نے الیکشن کبھی بھی اس میں تاخیر نہیں کی الحمدللہ پاکستان میں گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہتر ہیں اس قدر بہتر نہیں جتنے ہونے چاہیے دیشت گردی پھر سے جو سر اٹھا رہی ہے لیکن اس کے باوجود یہ آٹھ فیوری کا جو الیکشن ہے وہ لوگ اس الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے الیکشن کو یقینی بنائیں جن لوگوں نے ہمیں لانا ہے ان کے ساتھ ہم اپنے جو ہمارے طلاقات ہیں ان کو مزید ہم استوار کریں جو شوشہ یا جو انہوں نے ایک بات چھوڑی ہے کہ ہم تو پہلے سے اقتدار میں آ چکے ہیں پس خالی ایک پروسس باقی ہے ایسی بات نہیں ہے آپ دیکھیں گے اس ملک کے عمام باشعور ہیں ادارے جو ہیں خود مختار ہیں اور الیکشن میں وہی ریزرٹ آئے گا جس طرح سے لوگ جس کو ووٹ دیں گے اور اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیں جتنی مین بڑی پرکیکل پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز میں سے واحد بلاوال بھٹو زرداری صاحب ہیں جو کہ اس پارٹ لیس جو ہے بیداغ جن کا ماضی ہے اور وہ ایسی شخصیت ہیں انشاءاللہ تعالی مجھے یہ کبھی یقین ہے کہ آنے والا وقت جو ہے بلاوال بھٹو زرداری صاحب کا ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ اس ملک کی باغ دور جو ہے شہید رانی کے بیٹے آصف علی زرداری صاحب کے سابزادے میرے چیئرمن بلاوال بھٹو صاحب کے ہاتھ میں ہوگی باقی جو لوگ افواہیں پھیل آ رہے ہیں آپ ان سے کسی کو بے دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف وہی لوگ الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں کہ جن کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور جن کو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عوام کو یک جا کرنے والی پاکستان پیپل پارٹی اس تک اس کا مستقبل لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور باقی تو کوئی نئی کہنے والی بات نہیں جہاں تک ہمارا منشور ہے الیکشن کا منیفیسٹو ہے اس کے لیے سینیٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے لڑکانہ میں بلاوال بھٹو صاحب کی سپیش سن لی ہے لیکن ان حالات میں جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے کیا اگر پچھلے بجٹ میں بھی دیکھیں تو ملازمین کی تنخواہوں کے اوپر یہ بلاوال بھٹو صاحب جو ہیں انہیں کا زور تھا کہ جس کی وجہ سے یہ تیس پرسنٹ اٹھائیس پرسنٹ تنخواہوں میں اضافہ کیا اور جب بھی پاکستان پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ آئی اس وقت بھی دیکھیں امام کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے ہم نے کوشش کی اور ملک کے حالات معاشی طور پہ بہتر ہوئے اور واضح طور پہ میں بتاؤں کہ آصف علی زرداری صاحب کا اگر آپ دور دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈیموکریسی کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اور ان کی ویزن کیا تھی اگر آج کچھ لوگ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم سی پیک جو ہے اس میں ہمارا ہاتھ ہے یہ دیکھیں انیشیٹیو کس کا ہے موسمی تبدیلی کے لیے رولز جو ہے اس وقت کی بات آصف صاحب نے دو ازاہ بارہ میں جو ہے انہوں نے کی اور آج آپ کو پتا چل رہی ہے جس طریقے سے سینٹر صاحب نے کہا ایران گیس پائپ لائن کی بات جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے کی جس طریقے سے بھی جو بھی سکول اتحال سوچیویشن ہے آپ کے سامنے ہمارا جو ہے وہ ماضی حاضر ہے اور یقینی طور پہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے اور اس ملک کے عوام کے لیے روشن تابناک جو فیوچر جو ہے انشاءاللہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سینٹر صاحب نے یہ نہیں کہا کلیکشن ملتوی ہونے جا رہے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ ان کی سوچ یہ ہے کہ الیکشن ملتوی ہونے جا رہے ہیں میں یہ آپ کو بتا ہوں آپ کو یہ ہوگا واضح طور پہ ایون کے میری عدالت عزمہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ایسی بات کوئی بھی نہ کرے کوئی اس قسم کی کوئی افواہ پھیلانے کی کوشش بھی نہ کرے اور یہ یقینی طور پہ الیکشن آٹھ فیبری کو ہوں گے اور میں ہم نے پہلے یہ آپ کو واضح کیا کہ پاکستان پیپرز پارٹی یہ الیکشن تو آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلے سرحد کے پنجاب کی اسمبلیاں گئی تھی اس وقت ہم کہتے تھے وقت ہونے چاہیے جنوری میں الیکشن ہونے تھے اپریل میں الیکشن ہونے تھے چودہ میہ کو الیکشن ہونے تھے لیکن اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہماری عدالتیں بھی اپنے جو کہہ ہوئی حکامات جو ہیں ان پر عمل درامت نہیں کروا سکی لیکن ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے اس نے جس جیسے ہی پارلیمان نے اپنا ٹائن ٹنیور کمپلیٹ کیا تو جو ہے پارلیمنٹ ایرینز گھر چلے گایا الیکشن کی ڈیٹ آنونس ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک اس میں ٹیکنیکیلٹی جو تھی وہ لیمیٹیشنز والی وہ بھی مکمل ہو گئی ہے اب تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے اور کیوں لیٹ کیے جائیں الیکشن لیٹ ہونے کی کو آپ وجو بتائیں کتنے دن لیٹ ہوں کیوں لیٹ ہوں الیکشن انشاءاللہ بروقت ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹینڈ ہے الیکشن 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 اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہم نے پہلے دن سے کمپین شروع کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان عوام کو جس کو چاہیں جس کو الیکٹ کرنا چاہیں الیکٹ کریں لیکن ایک جو آئین میں دیا گیا طریقہ کار ہے یہ ایک جمہوریت ہے ہمارا ملک ہے اس پہ ہمیں گامزن ہونا چاہیے کوئی ادھر ادھر کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے سیدھا آئین کے درہتر کا جو متفقہ ہمارا آئین ہے جو وہ کہتا ہے اس کے اوپر ہم چلیں گے خرید صاحبہ آپ نے ذکر کیا کہ تین ملک پہلے پریادوں کے دیبانا کوئی سیاسی جانبا آپ نے آپ کو ان کے سر تاثر دے رہا ہے کوش کی بھی اسے ملک پہلے 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 جو جماعت اتنی دفعہ پاکستان پر حکمرانی کر چکی ہو اس کے باوجود اسے بسانکھیوں کی تلاش ہو اس کے باوجود وہ اس بات کو برا ہی نہ سمجھتی ہو بلکہ تمگر کی طرح سینے پہ اس نے سجایا ہوا ہے کہ ہماری بات بند گئی ہے تو آپ خود سوچئے کہ اس کی سیاسی سوچ کیا ہے اور اسی کی نتیجے میں آپ لیکھ رہے ہیں کہ وہ لہور تو چھوڑے اپنے ڈرائنگ روم سے بہا نہیں آ رہے ہیں میں صرف اس کی بات انتخاب کی انتعانے والے انتخابات کی صحت پر جو اس سے سوال اٹھیں گے اس پہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس انتخاب کے لیے پہلے جھلو جھلو کی صدا آ جائے اس پہ اتنا جو ہے ملک کا سرمایہ ہم لگانے جا رہے ہیں تو کم از کم اس کی شفافیت تو اس قابل ہو کہ جو ہے آگے اس میں سے جو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں مسائل کا حل وہ نکلے کیونکہ جو جماعت خود پوچھ رہی ہے کہ آپ بتائیے مسئلے کا حل تو پھر اس کو ووٹ کیوں دے وہاں تو اب آپ خود مسئلے کا حل کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی نے کسی لوگ میں پیپرس پارٹی کی بنا ہو گیا ہے کبھی آئی جیئے اتحاد سامنے آ جاتے ہیں جانا تو کبھی سپر لادلہ اور لادلہ کے دینے صورتحال پیدا ہوتا ہے تو یہ ساری صورتحال سے پیپرس پارٹی کیسے رکان پائے گی نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمیشہ آلائنسز جو ہیں پاکستان پیپرس پارٹی کے خلاف بنتے رہے اور اس دفعہ بھی دیکھیں یقینی طور پہ کمزور لوگ ایک مضبوط آدمی کے خلاف ہمیشہ متحد ہوتے ہیں اس بات کو تو آپ خود مان رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لوگ جن کو کوئی انتخاب میں اپنی کامیابی نظر نہیں آ رہی وہی لوگ پاکستان پیپرس پارٹی کے سامنے جو ہے آپ نے آپ کو متحد کر رہے ہیں اور وہ یقینی طور پہ میں آپ بتاؤں آپ کا جو اشارہ ہے وہ ابھی حالیہ جو نون نے کوشش کی ایفرٹس کی ہے سیٹ ایجسمنٹ کی جو وہ باتیں کر رہے ہیں یا لوگوں کو ابھی سے وہ جو ہے وزارتیں تقسیم کر رہے ہیں وہ بات کبھی کامیاب نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپرس پارٹی کی مقبولیت سے خائف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے کہتے ہیں نہیں ایک طرف وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات تو تیپ آ چکے ہم اقتدار میں آ چکے ہیں اور دوسری طرف جو وہ بساکیاں گھنٹے پھر ہیں ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ نئی گورنمنٹ آنے والی جو ہے وہ پاکستان پیپرس پارٹی کی ہوگی ان چیزوں سے ہم خائف نہیں ہیں ہم یقین اعتماد کرتے ہیں ان کو لوگوں پہ عوام پہ جنہوں نے ووٹ دینا ہے اور جن کے لیے واحد پارٹی ہے پاکستان پیپرس پارٹی جس کے پاس منشور بھی ہے اور جو پہلے سے منشور دے چکی ہے منیفیسٹو عوام کے اندر ہے اور ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں یہ بتائی گا کہ پیڈی ایم گورنمنٹ بنی تب ہی وہی لوگ جب تھے جو لات لے آج چھن رہے ہیں مولی جو ہے پیڈی ایم کو چھن کر لاتے ہیں اور اس اقتاسی پر ہی زرداری جو ہے وہ پیڈی ایم کو لیڈ کر رہے تھے تو اس وقتی ہونی لوگ تھے جو آج مولی کے ساتھ بند تو ہم نے دل کر کے ان کے ساتھ دل کر کہ ان کو اقتضاہ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے کہ مولی کو کیوں جنہیں دیکھیں آپ کا کہنا بالکل بجاہ طور پر یہ ہے کہ ملک میں جو حالات تھے جس طریقے سے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایک گورنمنٹ اس ملک کے اوپر مسلط کی گئی تو ہم نے ایک جمہوری راستہ ڈھونڈنا تھا کہ کسی طریقے سے ایک دیموکریٹی کنسٹریشنل جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان سے چھٹکارہ پایا جائے اس کے لیے یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ سارا کریڈٹ پاکستان پیپل پارٹی جناب آصف علی زلداری صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے سب لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اس وقت کی حکومت جو ہے تین سال سات مہینہ بائیس دن جو ہمارے اوپر مسلط رہے ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک آئینی طریقہ کار جو ہے ہم نے تیع کیا اور اس کے بدلے میں باقی ٹینئر جو ہے ایک جو لوگ اس سیٹ اپ کا حصہ تھے انہوں نے مکمل کیا لیکن جہاں تک آپ پیڈیم کی بات کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پیپل پارٹی ایک سٹیج پر پیڈیم کے ساتھ نہیں تھی پاکستان پیپل پارٹی ایز ایک پاکستان پیپل پارٹی کل بھی تھی آج بھی انڈیپنڈنٹ پاکستان پیپل پارٹی یا اپنی جگہ پر کھڑی دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فری اینڈ فیر الیکشن کروانا کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کا کام ہے ایسا نہیں ہے جیسے بنگلہ دیش یا انڈییا میں جو موجودہ سیٹ اپ ہوتا ہو الیکشن کرائے ہمارے پاکستان کے آئین میں کچھ مختلف قسم کا طریقہ دیا ہوا ہے اور یہ جو بیرچ پیپل پر چھیننے کی بات ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمنٹ صاحب نے واحد پرکیکل پارٹی ہے جس نے اس کو شدت سے اس کی مضمت کی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے باقی آپ نے کہا نومینیشن پیپلز جو ہیں ان کا ریجیکٹ ہونا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ ہر الیکشن میں ایک ایک ہلکے میں پچاس ساٹھ ستر ستر لوگوں نے پیپلز جمع کی ہیں اور ریشو جو ہے پیپل کا ریجیکٹ ہونے کا اگر پچھلے الیکشنز پر دیکھیں اس سے پچھلے الیکشنز پر دیکھیں تو آلموس تقریباً جو ہے ریشو وہی ہے اور ہر پارٹی کا اگر آپ سمجھیں کہ نومینیشن پیپلز داخل کرنے کے لیے ایک قانون ایک آئین ہے آپ کے سامنے ہے کہ کالیفیکیشن آپ پارلیمنٹرین آئین میں ہے جس کالیفیکیشن پارلیمنٹرین میں ہے الیکشن ایک دو ازا سترہ میں جو ہے ساٹھ اکسٹھ باسٹھ اس میں سب کچھ دیا گیا ہے ایک آدمی جس کے پاس گیول نیشنیلٹی ہو ایک آدمی جو گیفارٹ کر چکا ہو ایک آدمی جو جو کوئی فالس انفارمیشن الیکشن کمیشن کو دی اور وہ کہے جی کہ میں تو فلان پارٹی سے تھا اور میرے پیپر ریجیکٹ ہو چکے ہیں ایک آدمی اگر سامنے ہی نہیں ہے اس کی سگنیچر نہیں ہے اشتیاری ہے مفرور ہے کنوکٹ ہے اور اس کے بعد ہیو اینٹ کرائی کرے کہ میرے پیپر ریجیکٹ ہو گئے کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ پروسس وہ مکمل کرتا ہے اور وہ باقاعدہ ایک آرڈر پاس کرتا ہے اور وہ آرڈر سپری ہائی کورٹ کے ٹریبندل جس کے جسٹلس فیصلہ کرتے ہیں ان کے سامنے چیلنجیبل ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کو متنازع ہمیں نہیں بنانا چاہیے ایک پروسس سے اس جو چلنا چاہیے کیونکہ یہ سب کچھ اس ملک کے میں سمجھتا ہوں مفاد میں آئے کہ ہم افواں سے دور رہیں آئین اور قانون کے مطابق چلیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمارا اگر الیکشن کمیشن پر اعتماد نہ ہوتا تو الیکشن کمیشن کے پاس جا کے ہم اپنے نومینیشن پیپر جو ہیں وہ جا کر فائل نہ کرتے ہمارا ہمارے اداروں پر میں تو آپ سے استعداء کر رہا ہوں کہ اپنے اداروں پر یقین رکھیں اور اداروں سے میری یہ توقع ہے کہ وہ آپ نے منڈیٹ اور اپنے دارہ اختیار کے اندر رہ کر وہ آپ نے امیج کی بلڈنگ کی کوشش کر ہمارا 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 ہمارا